ہی اسلام علیکم ویلکم مائی چینل فورٹی وان فرنس آج کی جو ویڈیو ہے وہ پیسے بجت کرنے کے بارے میں ہے ہم میں سے ہر شر چاہتا ہے کہ میرے پیسے کی بجت ہو میرے انکم بڑے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اس کی رجوع بھی پیش کرتے رہتے ہیں کہ یار میری گھر کے مسائل بہت ہیں میرے اخراجات بہت ہیں میرے سے بجت ہی نہیں ہوتی یا میری سیلری کم ہے دیکھیں یہ مسائل سب کے ساتھ ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے 7 golden tips بتاؤں گا جسے آپ اپنی زندگی میں لے آ کر اس کو اپنا کر آپ بجت کر سکتے ہیں شورلی آپ بجت کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ہر step کو غور سے step by step سننا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں implement کرنا ہے جب تک آپ اس کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے آپ بجت نہیں کر پائیں گے یہ ایسے golden tips ہیں اور ہر tips کی ایک قیمت ہے ہر tips کو غور سے سنتی جائے گا نمبر ون tip جو ہے وہ ہے 10% آپ کی سیلری اس میں سے 10% آپ نے الگ کرنا شروع کر دینا ہے ہر مہینے آپ نے الگ کرنا شروع کر دینا ہے 10% مثال کی طور پر آپ کی سیلری لو سے لو ہے یعنی کہ آپ کی جو آدمی ہے ایک لیبر کی ہے 1000 درہم جو ستن یوئی میں ایک لیبر کی ہوتی ہے ایوریج سیلری 1000 ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہر مہینے اس سے 100 درہم الگ کرنا شروع کر دینا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ میری سیلری 1000 نہیں ہے 900 ہے یعنی میری سیلری جو ہے وہ 900 ہے اب آپ نے اس tip شروع کر دیا یہ عادت بنا لی اور آپ سال بعد دیکھیں گے کہ میرے 12 100 درہم یا میرے 24 100 درہم یا میرے 30 100 درہم یہ ڈیپنڈ نہیں کرتا کہ آپ کی صرف سیلری 1000 ہی ہوگی بعض لوگوں کی سیلری 2000 ہوتی ہے بعض لوگوں کی 3000 ہوتی ہے پانچ ہزار ہوتی ہے تو آپ اپنے سیلری 1000 سے اپنے پانچ جو اپنی 10% ہے وہ نکالنا شروع کر دینا ہے اور سال بعد اس کا نتیجہ دیکھ لیں یہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سٹیپ ہے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں کیسے لاتا ہے یہ فرس ٹیپ ہے نمبر دو پر ہے ٹریک کیور سپینڈنگز یعنی کہ اپنے جو آپ کے اخراجات ہیں ان کو ٹریک کرنا شروع کر دیں ان کا جو اپنا فیننشل جو بجٹ ہے وہ بنا لیں اپنا فیننشل پلین بنا لیں اور ایک اس طرح بنائیں گے آپ نے ایک کوپی لینی ہے اور ایک پین لینا ہے اور اسی طرح سے اپنے ہر مہینے اپنے جو اخراجات ہیں آپ کی جو سپینڈنگ ہے وہ آپ نے لکھ لینی ہے آپ نے موبائل ایپ نہیں یوز کرنا آپ نے کاپی اور پینی یوز کرنا ہے اور آپ کیوں ہی پتا ہوگا کہ میں نے گھر کتنے پیسے بیجنے ہیں میرے سے کہاں ایکسٹرا خرچ ہوتا ہے میرے موبائل فون پر کتنا خرچ آ رہا ہے اور میرے میں دوستوں کے ساتھ آؤٹ گوئنگ کر جاتا ہوں ہفتے میں یا ہوتل سے جو کانا کہتا ہوں وہ کہاں کہاں میرے سے خرچ ہو رہا ہے اور جب آپ دو مہینے یا تین مہینے یہ ٹریک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کہاں میرے سے فضول خرچی ہو رہی ہے میں کپڑے فضول میں حرید رہا ہوں یا میں اس چیز پر خرچ کر رہا ہوں تو جو چیز آپ کی آمدن زیادہ حرچ کر رہے ہیں اس کو آپ ٹریک کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً جب آپ اس کو ٹریک کریں گے تو آپ وہاں سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے تو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سیلری کو ٹریک کرنا ہے یا اپنے انکم کو ٹریک کر کے ہی آگے بڑھنا ہے یہ ہمیشہ سیادت بنا لیں کیونکہ آپ جب تک ٹریک نہیں کریں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ میری سپینڈنگ کہاں ہو رہی ہے اور نہ ہی آپ کی زندگی میں چینج جائے گی نمبر تین پر ہے میک کیور گروسلی لسٹ یعنی کہ آپ پلین کریں شوپنگ لسٹ کی آپ شوپنگ لسٹ کے بغیر کبھی بھی مارکٹ میں نہ جائیں جب تک آپ مارکٹ میں بغیر پلین کے جائیں گے بغیر پروپر طریقی کے جائیں گے مہینے کے شروعات میں آپ کی سیلری آپ کے ہاتھ میں آگئی اور آپ مارکٹ میں چلے گئے اور آپ نے فضول سے اچھا خرید لیں جو آپ کو آگے جا کر اس مہینے کے اینڈ میں آپ کو منی کی پروبلم ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو شوپنگ لسٹ ہے وہ تیار نہیں کرتے اور مارکٹ میں چلے جاتے ہیں اور مارکٹس آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح آپ کو ٹریک کرتے ہیں زیادہ ایکسپینڈ کرنے کے لئے اس کے بارے میں میرے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاو سپر مارکٹ ٹریکس یو وہ اس کی ویڈیو لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ دیکھ لیں وہاں سے بھی آپ کے بہت سے حراجات کنٹرول ہو گئے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح میں نے سپر مارکٹ میں خریداری کرنی ہے تو آپ نے ایک لسٹ بنا لی لی ہے اور یاد رکھیے گا کہ آپ نے ایمٹی پیٹ نہیں جانا خالی پیٹ نہیں جانا آپ خالی پیٹ جائیں گے تو یقیناً آپ سے زیادہ خرچہ ہو جائے گا تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کا پیٹ فل ہو تب ہی آپ جائیں مارکٹ میں اور آپ کے لسٹ میں جو چیز لکھی ہے وہی آپ لینی ہے اور باقی اور ایکسٹر چیزیں نہیں لینی ہے تو اس سے بھی آپ کی پیسی کی بچت ہوگی ہے نمبر چار پر ہے آپ نے کبھی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ نہیں یوز کرنا خریداری کیلئے ہے کیونکہ جب بھی آپ مارکٹ جاتے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ سے چیز خریداری کرتے ہیں تو آپ کو افیکٹ نہیں کرتا بنسبت اس کے آپ اپنے کیش لے جائیں نہ کیش جب آپ اس کو دیں گے جو آپ کی ہارڈ ایرننگ منی ہے جو آپ نے بہت مشکل سے کمائی ہے جب آپ اون چیزوں پر دیں گے جو آپ کو ضروری تھی نہیں تھی تو آپ کو احساس ہوگا بجائے اس کے جب آپ کریڈٹ کارڈ یوز کریں گے یا ڈیبیٹ کارڈ یوز کریں گے تو جب آپ اوز کریں گے تو آپ کو کچھ فیلنگ محسوس نہیں ہوگی آپ کو کوئی در محسوس نہیں ہوگا نہ ہی آپ کو یہ دکھ ہوگا کہ میں نے بہت محنت سے پیسے کمائے تھے اب میں اس کو خرچ کر رہا ہوں تو اگر آپ نے جب بھی خریداری کرنی ہو مارکٹ سے یا کئی سے بھی تو نگ پیسی یوز کریں تو کریڈٹ کارڈ کو نہ ہی استعمال کریں نہ ہی ڈیبیٹ کارڈ کو اس کو گھر پہ بھی رکھیں بہت اشد ضرورت تو تب ہی یوز کریں ورنہ اس کو یوزی نہ کریں دیگہ نا اس کو زندگی سے باہر نکال دیں اس سے بھی آپ کی انکم بچت ہوگی یقینا ہوگی نمبر پانچ پر ہے quit your bad habits آپ نے اپنے بری عادتوں سے چھٹکارا پانا اس سے خالصی پانا بری عادتوں سے مراد میں رہا ہے کہ اگر آپ سگرٹ نوشی کرتے ہیں اوہو آپ کہیں گے یار میں تمباکو نہیں چھوڑ سکتا میں سگرٹ نہیں چھوڑ سکتا یہ کہاں کی بات آگئی گھڑکا نہیں چھوڑ سکتا دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ اپنے ملک سے باہر ہیں آپ اپن اپنے فیملی کو چھوڑا اپنا خاندان چھوڑا اپنا ملک چھوڑا اگر آپ یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو یقینا آپ سگرٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ تمباکو بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ گھڑکا بھی چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پر تو بعض لوگ ایسے ہیں یقین جانے کہ وہ ایسے نامناسب چیزوں پر خرچہ کر دیتے ہیں جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا دیکھیں اگر آپ نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے یا آپ یہاں ایک مقصد سکتے ہیں تو ان فضول چیزوں سے چھوڑ کر رہا پائیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرے ایک دوست تھا وہ سگرٹ بہت پی جاتا تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ مہینے کے کتنا خرچ آپ کا ہو جاتا ہے آپ کتنے سگرٹ پی لیتے ہیں تو اس نے کہا کہ یار ایک سو پچاس کے قریب میرا خرچہ ہو جاتا ہے تو میں نے جب اس کے سالانہ سال کا حساب لگایا تو اٹھارہ سو درم بنتے تھے اون تاوزن ایٹھ ہنڈرٹ اس کے پیسے بنتے تھے تو میں نے اس سے کہا کہ جو پیسے آپ سگرٹ کے دوئے میں وڑا رہے ہیں اس سے میرا جو پاکستان آنے جانے کے فلائٹ ٹکٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک چوٹے سی چیز کو ہم نوٹ نہیں کرتے روزانہ کے بیسطر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو اپنی صحت حراب کر رہے ہیں اپنی صحت تباہ کر رہے ہیں اپنی پیسوں سے دوسرا ہم ایکسٹرہ خرچ کر رہے ہیں اور لوڈ بلڈن کر رہے ہیں جس سے ہمارے ڈوکٹر کا بھی خرچ آئے گا ہمارے ایکسپینسز بھی بڑھیں گے اگر ہم آپ اس کو کنٹرول کر لیں اپنی بری عادتوں سے چھٹکارہ پار لیں تو پچار پرسنٹ بھی آپ کی انکم ہو سکتی ہے بچت ہو سکتی ہے جو آپ ایسے ہی دوئیں یا فضول چیزوں پر اڑا دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان عادتوں سے جل سے جل چھٹکارہ پائیں اور اپنی زندگی میں چینج لائیں نمبر سکس ٹپ جو ہے وہ ہے don't collect money rather invest یعنی کہ پیسوں کو جمعی نہ کرتے رہے ہیں اس کو invest بھی کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ آج سے پانچے سال پہلے آپ نے دو لا یا ایک لاکھ روپے بڑے مشکل سے جمع کیے تھے آج جو پیسی کی جو ویلیو ہے یعنی کہ ٹائم ٹو ٹائم پیسی کی ویلیو گر جاتی ہے تو آپ اس پیسے کو ٹائم ٹو ٹائم انویسٹ کرنا شروع کر دیں پیسی کی ویلیو ہمیشہ برقرار نہیں رہتی حاصل کر پاکستان کی پیسی کی جو ویلیو ہے روپے کی جو ویلیو ہے ہر سال ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو انویسٹ کریں انویسٹ کہاں پر کریں اس سے سونا ج چاندی سونا اس کو چھوٹے چھوٹے یعنی کہ کلیل پیسے سے بھی ہرید سکتے ہیں یعنی کہ آپ پانسو یا ہزار درم کی ہی گولڈ ہریدیں آپ پانسو کا بھی ہرید سکتے ہیں سو درم کا بھی گولڈ ہرید سکتے ہیں تو گولڈ ہو گیا چاندی ہو گئی یعنی کہ سلور ہو گیا اس کے علاوہ آپ لوڈ بھی ہرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ گھر بھی ہرید سکتے ہیں تو انویسٹ کریں انویسٹ کریں گے تو ہی انکم آئے گی پیسے کو ایک جگہ جمع کرتے ر جس کا آپ کو کوئی فائدہ بعد میں نہیں ہوگا بلکہ اولٹا نقصان ہوگا نمبر سیون ٹپ جو ہے وہ ہے رینٹ آؤٹسائیڈ سیٹی مثال کی طور پر آپ نے ایک گھر لیا ہوا ہے اپنی فیملی کے لیے سیٹی کے اندر یا آپ نے دوستوں کے ساتھ روم شیئر کر رہے ہیں سیٹی کے اندر تو یقین جانیے گا کہ سیٹی کے اندر جو رینٹ ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے دوستوں کو کوشش کریں کہ ہم سیٹی سے باہر رہیں گے تو ہمارے خراجات کم ہوں گے ہماری رینٹ کم آئے گا کیونکہ سیٹی سے باہر جگہ جو ہوتی ہیں اس کا جو رینٹ ہوتا ہے وہ خاصا کم ہوتا ہے بنسبت اس کے شہر میں اور اگر آپ فیملی مین ہیں اپنے فیملی کے ساتھ گھر لیا ہوا ہے تو سیٹی سے باہر رہیں نہ کہ سیٹی کے اندر سیٹی کے اندر جب بھی آپ رہیں گے آپ کے آور ایکسفنسز بھی آئیں گے اور یہ ہے کہ وہاں پر رینٹ آپ کو زیادہ دینا پڑے گا تو اس کو بھی کوشش کریں کہ میں باہر رہوں گا تو میرے پیسے بچت ہوں گے اس کے علاوہ میں آپ کو آرفا جو گولڈن ٹپ بتانے والا ہوں بونس ٹپ بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پلیز ایوائیڈ فیک سیلز اب ایک چیز آپ نے کمپیوٹر پر دیکھ لی یا موبائل پر دیکھ لی کہ اس پر سل لگا ہوا ہے تو میں اس کو خریدنے جاؤں گا یعنی کہ اس چیز کی آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی اس کی قیمت پہلے دین سوتی ابھی ایک سو پچاس میں مل رہی ہے تو مجھے یہ چیز خریدنے چاہیے دیکھیں یہ ایک ٹرک ہوتی ہے جو سپر مارکٹس یا مارکٹس جو سسٹم ہوتا ہے وہیوز کرتے ہیں یقین ہے میں آپ کو اور ٹپز بھی بتا سکتا ہوں لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو تو اسی لئے میں اسی پر اختتام کرتا ہوں آپ بھی مجھے اپنے کومنٹ میں بتائیں کہ کون سے اور سچپ ہوتے ہیں جس سے ہم بچت کر سکتے ہیں مجھے ضرور بتائیں اور دیکھ دیرے گا 41 کو اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور 41 کو فولو کریں